کی زندگی اور ان کی سب بھیتہ سے روبرو کرواتا ہے یہ گاؤں اور سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ گنجی گاؤں کیلاش شیوان سروبر کی یاترہ کا اہم پڑا ہونے کے ساتھ ساتھ جس لحا سے یہاں پر لوگ رہتے ہیں یہ سب سے نیپال اور چین بورڈر پر ستھت جو یہ گاؤں ہیں یہ سب سے خوبصورت علاقوں میں سے ایک ہے اور کیلاش شیوان سروبر یاترہ کا اہم روٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آدھی کیلاش اور تمام اوچے پروت موجود ہیں سال پھر تک جو گگن چمبی چوٹیاں ہیں وہ برف سے لدہ لد رہتی ہیں اور اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرکرتی کی علوکی چھٹا اس گنجی گاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں کے جو ستھانی لوگ ہیں ان کے جو بنے اتپاد ہیں ان کے ساتھ پردان منتری لگاتر بات کرتے ہوئے رٹی بی پی کے جوان ہیں جن کے ساتھ پردان منتری سمبات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آدھی کیلاش کا جو مہت میں لگاتار یہ کہا جاتا ہے کہ پردان منتری جب اپنے ویواغ کے لیے پاروٹی جوی کے سے ملنے آ رہے تھے تو آدھی کیلاش کا مہت وہ اس سے استھاپت ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اسی لئے پردان منتری پردارگر کے گونجی گاؤں پہنچے ہیں جو اپنے پوریٹن کے اہم ستھل کے روپ میں اور پرکرتی کے نایاب توفوں سے لبریس ہے اسی لئے جانا جاتا ہے حالا کہ اب یہ دھارچولا پہنچنے کا جو رستہ ہے اس کو آسان کیا گیا ہے اس لحاظ سے اسے پردارگ ستھل کے روپ میں ستھاپت کرنے میں لگاتار مدد ملتی جا رہی ہے اور جب ہم دے فومی اتراخند کی بات کرتے تو کئی چھپے ہوئے ہیرے دے فومی اتراخند میں ہیں انہیوں نے اس سے گونجی گاؤں ہے جو لگاتار لوگوں کے لئے آکرشن کا کیندر ہے اور اب گونجی پہنچنا ہیلیکاپٹر سے بھی ممکن ہے موسیقی 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 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دو ہزار بیس میں بھارت میں یہاں سے کلومیٹر کا جو روڈ ہے دھار چولا وایا گنجی لے پولاک چو پاس ہے وہ اس کی ساپنا کی اور اس لحاظ سے یہ جو تمام ٹریکرز ہیں پریٹک سے جو پریٹک ہیں ان کے لئے بہت اہم ستھل ثابت ہوتا ہے اور اب جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ گونجی ہلیکاپٹر کے دریے بھی پہنچ سکتے ہیں اس لحاظ سے بھی یہ گاؤں بہت خوبصورت ونگم درشے پرکرتی سے جوڑے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس کا دورہ پدھار منتری نے کیا ہے وہاں کے جو ستھانی لوگ ہیں جو کاریگر ہیں ان کے ساتھ بھی پدھار منتری نے ملاقات کی ہے اور سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کیونکہ یہ آدھیک ایلا شنا سے صاف نظر پڑتا ہے تو یہاں پر شیو مہتصف کا بھی آئیوجن کیا گیا شیو ستھل کے روپ میں اسے مانے کا پرابت ہے اور اسی لحاظ سے جانا جاتا ہے تو اس لحاظ سے بھی 1100 میٹر اباو مانا گیا ہے اور پیتھوڑا گھر کے ڈسٹرکٹ میں یہ پڑتا ہے اور سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ستھانی لوگ ہیں بہت زیادہ سہرش خاص طور پر جب پریٹک وہاں پر پہنچتے ہیں ان کا سواگت کرنے کے لئے ہمیشہ تحت پر رہتے ہیں کیونکہ بہت کم بہت کم لوگ وہاں پر رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر کافی ویشن پرستیتیا ہوتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں موسم سے جوڑی ہوئی لیکن اس لحاظ سے بھی پریٹن اپنے پراکٹ